تاریخ کے سب سے بڑے پرچم کی تنصیب کو پشاور کے شہریوں نے اعزاز قرار دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا لیکن نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ یہ قومی جھنڈا پہلی بارش اور معمولی ہوا بھی برداشت نہ کر سکا تو اس کی ریپیئرنگ جو ہے تو وہ اب قومی خزانے سے نہیں ہونی چاہیے اب اپنی جیبوں سے ہونی چاہیے قومی پرچم کی تیاری میں ناکست مٹیریل کے استعمال پر شہریوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اس کا کیا فیدہ ہوا ہے یہ انہوں نے 36 لاکھ روپے ویسے ہی ایک ہوا میں اڑا دی ہیں صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ جھنڈے کی چھے ماہ کی گرنٹی باقی ہے اور جلد نیا جھنڈا لگا دیا جائے گا چھے منہ تک انجھ کی گرنٹی ہے وہ ہمیں اس کو بنا کر بھی دیں گے کیا ہر بارش کے بعد نیا جھنڈا لگایا جائے گا قومی پرچم کی ایسی حالت نے چند لوگوں کی غفلت اور نا اہلی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے ساتھی ریپورٹر عبد الرحمن اور کیمرامن ناصر بخاری کے ساتھ یاسین کامران سما پیشا